اگر ہماری پارٹی کی سرکار یہاں پہ اس میں شمولیت ہوئی ہے ہماری سرکار آئی تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک روڈمیہ بنائے گی کہ یہاں پہ ریالوکیٹ ان کو کیسے کرے تاکہ ہم ہریٹیج جو یہاں پہ گلوری ہے اس کو ہم کامیاب کر کے یہاں ہی پہ رکھیں اداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دووئیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان اور اب ہی میں ہوں سری نگر کے داؤن ٹاؤن ایریا میں جس کو ہوا کا دل کہا جاتا ہے اور آج میرے ساتھ ایک پولیٹیشن ہے جن کا نام ہے آریف لائی گروہ اور آریف کی اگر ہم بات کریں وہ پیڈی پی کی سیٹ سے یہاں پہ ہوا کا دل میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ڈاؤن ٹاؤن الیکشنز میں ہمیشہ ایک انٹراسٹنگ ایلیمنٹ رہا ہے تاکہ سو مچ آریف ہم سے بات کرنے کے لیے تو میرا پہلا قویشن آپ سے رہے گا میں نے آپ پہ ایک بلاغ پڑھا تھا جس میں you talked about your life کہ آپ نے کیوں پولیٹکس جوائن کیا کافی ساری چیزیں تھی and you said کہ میرا جو پولیٹکس جوائن کرنے کا decision تھا وہ ایک overnight decision نہیں تھا you had to get into a lot of considerations why did it take you so long to think about joining a political party basically my family is not into the politics they are all from the service and the business plan so I was in Delhi and there was a friend called my friend Imran Masood who is the member parliament in Saharanpur so I was there in 2004 he took me to the home and he said arif help karo election onki chacha ka Rasheed Masood sahab maktrat karai unko allah unka election tha so all of a sudden they made me the in charge so he will look after the consequences so I didn't know the ABCD of the politics and that too in UP so unki thudha language bhi thudhi different hai so I had a lot on my side resist kiya nahi uncle mire se nahi ho ga he said nahi ghar ka bhandha nini karega to kone karega so dhere dhere ek interest I met lot of people there so there were five assembly segments there in that member parliament to connoisseursi so my phir wahaan ke loogun se mila joh ke ek bhout grassroot se waha pe unka phir maine dekh rekh ki unki ki 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 kaise karna hai, kya karna hai رات سے ہوئے تو اس تمام اور گئے کے لئے اس ڈیرے دیرے 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 کر کے مجھے ایک تھوڑا سا انٹرسٹ آیا اس چیز میں اور اللہ کی مرضی تھی تو وہایے مرضی تھی رشید مسود صاحب دو ا sized ہار کے وہایے مرضی جیت گئے تھے مجھے پرس بھی کوٹ آریف مسود کے نام سے کارتی تھی مجھے سنسی آلوی جوز تا انٹروڈوش می کیے میرا باتی جا ہے تو جب وہ الیکشن جیت گئے تو اس کے بااد جب وہ اوت سرمانی پر پارلیمنٹ گئے تو یاسمین انہوں نے مجھے ایک فارم سائن کرنے کے لیے تو وہی ٹک میالونگ کہ لیتس گو تو دا پارلیمنٹ تو وہ مجھے ایک فارم دے آنہوں نے مجھے کس پر سائن کرو جلدی میں ایڈیم رہتی فارم کی یہ کیا ہے تو وہی افیشیلی تک میرے پرسنل سیکیٹری پرسید مسود سو دیرے 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 کر کے میں پولیٹکس میں آیا پر وہاں کی سیاست دیکھی تو یہاں ہم میرے والد صاحب یا میرے چاچا جی پیڈی پی کے ساتھ ان کی ایک تعلق تھا یہاں پہ مفتی صاحب یہاں پہ یہ and the fact of the matter is کہ میں 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 فزیکلی مفتی صاحب for the first time that too in parliament and when he came to know اللہ ان کو مرک پرت کرے کہ یہ کشمیر سے ہے تو وہ سرپرائز کہ کشمیر سے لڑکا یو پی میں کیا کر رہا ہے تو جب میری پہلی انٹر اریکشن ان سے پارلیمنٹ میں ہوئی ہے رشید مسود صاحب کے ساتھ وہ ان کے دوست تھے because اس کا ریزن یہ تھا انہوں نے جنتہ دل سے دونوں نے اکٹھے ہی کانٹیسٹ فلیکشن کیا تھا مزفر نگر سے انہوں نے کیا تھا ہمارے مرو مکتی صاحب نے اور سارنپور سے رشید مسود صاحب نے تو وہ ہوم مینیسٹر بنے تھے اور یہ ہیلتھ مینیسٹر بنے تھے اس ٹائم پہ نائنٹی ون کی بات نائس تو ابھی چونکہ اب آپ پیڈی پی کا ڈاؤنٹاون میں فیس بن چکے ہیں ڈونٹ یو تنک کہ آپ کا جو پہلائی ابھی الیکشن ہے وہ کافی چالنجنگ ہے because ڈاؤنٹاون کی اگر ہم بات کرے اس کا جو پاسٹ ہے کافی ڈیفرنٹ رہا ہے like stone pelting رہی ہے یہاں پہ وکٹمز بہت ہے پی ایسے کافی لوگوں کو لگا ہے ایسے میں ایک جو گیپ رہا ہے ایڈمنیسٹریشن اور لوگوں کے بیچ وہ کہیں نہ کہیں بڑھتا ہوا دکھا ہے تو ابھی آپ کو وہ گیپ جو اس کو بریج کرنی کی بھی ضرورت ہے how do you see this assignment دیکھیں یہاں پہ بلکل it's very challenging here کہ یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن جو ایک heritage city مانی جاتی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں بیسکلی ابھی ڈاؤن ٹاؤن ویسا ہی ہے کچھ اتنے سالوں میں جب سے بھی یہاں حکومت رہی ہے دورے حکومت رہی ہے بدقسمتی سے پیڈی پی کو کبھی چانس یہاں ریپریزنٹیشن یہاں سے ملی نہیں ہے کہ وہ ریپریزنٹ کرتے یہاں کے ایدرپورا لیکن ابھی ہمارے روٹس یہاں پہ لوگ جانتے ہیں ابھی بھی then i took our as a conishman in charge ابھی کچھ سال پہلے after 2019 what happened جب وہ جیل ویل ختم ہو and all that اس کے بارد میں یہاں کہ so i'm meeting people here the condition of this whole city in the haba kadal particular is very bad ابھی یہاں پہ وہی پرانے مکان ہے کوئی infrastructure نہیں ہے پڑا لکھا youth jobless so depression کا شکار drug کی بھی یہاں بہت بڑا چیلنج ہے there are young boys who are into drugs there are very less day addiction drug centers so challenges i'm یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن خوشی ملتی ہے کہ ہم youth کے ساتھ ہاں انٹریک رکھیں جو میری ٹیم بھی here haba kadali تو mostly there is youth only بڑی خوشی ہوتی ان کے ساتھ مل کے door to door campaign کرنا وہاں پہ لوگوں کی بات سننا تو بہت سارے challenges ہے i think ہم تو اپنا منشور لے کے جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑی لڑائی ہے it's not about بیجلی سڈک پانی دو 2019 اس کے بعد ایک بہت بڑی چپی تھی کہ people have been you know یہاں پہ بہت قسموں سے یہاں پہ تارچر کیا گیا یہاں کے لڑکوں کو اور آج کل کی جو پریزن ریجیم ہے کہ کہ سکتے اس میں تو یہاں کے لڑکے بھی بہت زیادہ خوف زیادہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیزوں پہ بہت زیادہ ہے تو ان سے کمیونکیٹ کرنے کی کوشش بریج بننے کی کوشش کر رہے ہیں باقی ہم پارٹی کا مینیفیسٹ ہو اسی پہ کام کر رہے ہیں تو آگے اللہ کی مرضی ہے نیکناتی سے چل رہے ہیں تو باقی اللہ کی مرضی آگے پیپل گیو مینیفیسٹ کریں گے تو یہاں پہ پیسی پیسی لگا ہے تو ان کے لیے اگر آپ پہل میں آتے ہیں what are you and your party going to دیکھیں ہماری پارٹی کا مینیفیسٹ ہو جی جیلوں میں بند ہے جنہوں کو امنیسٹی مل سکتی ہے جو ابھی ٹرائیل پہ ہی عزت کی لائف جینے کا موقع ملے جیسے ہوا قدل جیسے ہم نے پیوریٹی بنائی جیسے یہاں پہ ایک انیمپلوئی مویمت یو ہے جیسے جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے 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 بڈقسمتی کی بات ہے جب سے بی جی پی لوگوں کو نکال ہی رہے نوکری سے رہ در رکھ نے کے لیے جملہ بازی تو یہاں پہ بہت ہو گئی یہاں پہ ہماری ترجی رہے گی کہ جو گربت ہے انٹر کنیکٹ ہاؤس جہاں پہ پرانے مکانوں میں دس دس فیمیلی آرہ رہے گی ہم کوئی سکیم ایسا چاہتے ہیں کہ اگر گربت آئے تو ایسی کوئی سکیم آئے جو ہی شیف دوس پیپل جیسے دلی میں چاہیں گے یہاں پہ تو وہی ہماری ترجی بہت زیادہ رہے گی کہ زیادہ فوکس یہاں پہ رہے گا بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جتنے بھی لوگ بہت بہت زیادہ پریشانی جس گھر میں ہم جاتے ہیں سب سا جو پہلا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کا ہے انشاءاللہ ہم نے لکھا اپنے منشفٹو دوسو یونٹ فری دیں گے اور آگے بھی جتنہ بھی ہم سے ہو پائے گیا کس حساب سے آگے گورنمنٹ بنتی ہے تو تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ کام کریں گے تو اب ہی جو لوکیشن ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ حبا قدل کی اگر بات کریں ایک heritage bill ہے بریج ہے تھوڑا سا میک آگیا اس سائیڈ اگر دیکھیں پرانے مکان ہے مندر ہے یہ جگہ تھی کشمیری محمد سایید صاحب جو پندیت کولینی جہاں پہ بنی یا ان کے لئے مکان مکان گئی ہمیش پیڈی پی ریجیم میں اور انہی کے محصور مفتی صاحب ہمارے چیف پنیش پر جہاں جہاں بریج بھی بریج جو بریج بریج یہ smart city مفتی صاحب نہیں لائی تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ کام کیا دول پیٹا کیا ہم نے smart city smart city but that project was initiated by مفتی صاحب and he got it done from the government it was a congress regime that time جتنے بھی یہ ملی آپ projects دے گو یہ congress regime میں ہوئے جب 2002 میں ہماری سرکار کی اس time پہ اور واج پہ سرکار چلی ڈائے سال مفتی صاحب کی چلی تین صاحب وہ ڈائے سال مہبو جی کی چلی ٹھوٹل سیونٹی ایرز پہ پی ڈی پی ڈی سرکار چلی ٹھوٹل مویمٹس میں آپ کو انگلیوں پہ گنا سکتا ہوں جب مفتی صاحب کی سرکار کی تو جو یہاں پہ پی سی جن پہ لگا تھا ان کے افیار سارے کوش کی یہاں پہ جو لڑکیاں تھی جن کے یہاں پہ 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 سکوٹیز فرام کی سکوٹیز سکوٹیز فرام سکوٹیز سکوٹیز لیکن اس ٹائم پہ سرکار پہ پہ چلی نہیں بیجے پی باگ گئی اور بہت بڑا مسئلہ ہو شی گات رسانہ میں بہت بڑا مسئلہ بچی کا ریپ اس ٹائم پہ بیجے پی کچھ منتری بچانا چاہ رہے تھی کہ جب میں لڑنی سکتا ہوں آپ کے ساتھ میں باگ سکتا ہوں تو ابھی جو پولیٹیکل سناریو کشمیر میں بدلتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن پی 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 جو جو بی بی سکتا رہے پی پی جو ہے جو ان کو جگہ دے رہی ہے but a lot of people especially اگر ہم کہے BJP والے لوگ جو ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ PDP is the new حریت اس پر آپ کا کیا کامنٹ رہے گا PDP کا threat ان کو پہلے سے ہی رہا ہے اگر آپ 2019 کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ PDP کو توڑنے کا کام کیا تو آدھوں کو حراث کر کے آدھوں کو بلیک میل کر کے آدھے ڈر کی وجہ سے نکل گئے 41 leaders from our party had exited لیکن میعبوباد جی نے took the stand ہم بہت کم رہے وہاں پہ تو ہم تو خیص کو چھوٹے اور young leaders ہیں وہاں پہ تو جو first line leadership بہت کم رہی لیکن جو ان کا منشور تھا اور ان کے ہمیشہ جو کبھی انہوں نے hope lose نہیں کی دیرے 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 کر کے ہم نے PDP آج بھی leaders واپس آنا چاہتے ہیں بہت سارے leaders تھے جو ان کے but our party president میعبوباد مکی صاحب was very choosy کہ کس پون ہمارے منشور کے خلاب گیا کون PDP کے خلاب گیا کس کی مجبوری رہے تو سی گئے وچانت اور ایک youth brigade یہاں پہ میں وہ جنہیں کھڑی کی PDP میں جو young لوگ سونچ بھی نہیں سکتے تھے ابھی آئے election جیسے میری بات ہے right so I didn't have any that much of political qualification except کہ میں نے باہر کام کیا تھا وہ qualification آپ لیں گے یا نہیں لیں گے وہ بات کی بات لیکن میرے جیسے انسان کو groom کرنا پھر ایسے election there are so many like in PDP جن کو انہوں نے موکا دیا کے آگے میرا لگکا تیار ہو جائے who can serve this Jumu and Kashmir for longer time تو رہی بات جماعت وممات کی ہمارا شروع سے ایک ہی تھا کہ you have to take everybody on board جب محبوبا جی چیف نیسٹر سے تب بھی انہوں نے گوروینت of india کے ساتھ بات کر کی ایک پارلیمیٹری کمیٹی یہاں ہوریت کے دروازے پہ آئی it was initiated by the محبوبا مفتی صاحبہ پھر انہوں نے بات کی یا نہیں کی that is something different لیکن محبوبا مفتی صاحبہ نہیں کیا وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ ہمارے پاکستان ہیں ان سے بات کیجئے اور کیونکی کشمیر is a very sensitive state so ملک صاحب ملک صاحب صاحب ملنے نہیں گیا صاحب صاحب ملنے نہیں گیا پاکستان پاکستان میں last time election ہوئے تو موڈی جی ملنے نہیں گیا پاکستان بلین گیم کرنا یہ اونگلی اٹھانا this is something people here in Jumbo and Kashmir are very much match on right to ہم بلوکل Gandhi gandhi vadi ہم ڈوستان پا بھروسا کرتے ہم ڈوستان کا جنڈا ہم نے ڈوستان پا بلیو کرتے we don't need certificate from the BJP to prove ourselves as nationalist right تو ان کا thought کیا وہ اپنا thought دیکھ ہے لیکن جتنا BJP ڈوال پا پی رہی چیئے نیو ڈی 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 ڈ Seiten چلاؤ گے فورس پڈی پی آن لی جماع جس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے ایمیر میرے پاس آپ نے کوئی سیکیورٹی دیکھی میرے لڑکے ساتھ ہے اللہ مالک ہے کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا whatever is destined that is destined you cannot change it ہم اپنے لوگوں پر پاس جا رہے ہیں ہمیں محبت مل رہے ہیں ہم وہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم آگے بھی کوشش کریں گے چاہے ہمیں کرے یا نہ کرے آپ دعوان تھوڑی نہیں چھوڑیں گے ابھی جیسے آپ without security travel کر رہے ہیں campaigns کر رہے ہیں and also like downtown میں آپ کوئی بھی stone felting اگرہ نہیں ہو رہی ہے so will you credit LG administration for this دیکھیں میں آپ ایک چیز بتاؤں جب آپ یہ کہہ رہے آپ پر کہنا صحیح ہے کہ stone felting ہو رہی ہے آپ ایک ڈاٹا نکالیے کہ جیلوں میں یہاں پر کتنے لوگ باندے even جب آپ social media post پر کوئی post social media is a social thing where you can put anything ایک سوشلی تو ہے نا ایک post پر آپ یہاں پر پی اے سی لگا رہے ہیں آپ دیکھیں حالات کیسے آپ کرنے ہیں پچھلی ریجیمز میں چاہے ان سی کی تھی پی ڈی پی کی تھی یا کوئی بھی ریجیمز میں کبھی آپ نے ڈرگ کلچر اتنا زیادہ نہیں دیتا کبھی آپ نے سوسائیڈل تینڈنسیز اتنی زیادہ سوسائیڈل کی ریٹ اتنی زیادہ نہیں دیکھی لیکن لوگ سچ میں یہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہے یہاں کشمیر میں ایک اڈواز ریسٹیٹ چاہے چھوٹا آدمی تھا یا بڑا آدمی تھا اپنے گھر پہ رہتا تھا اپنا کام کرتا تھا عزت کی زندگی جی رہا تھا یہاں امیر تو گریب ہو ہی رہا اور گریب گریب سے گریب ہوتا جا رہا ہے سو دیارہ لٹ آف پراملیس بچ نیڈ ٹو بی ایڈرس کے ایشو اور اگر دوہزار انیس سے ان کو لگتا تھا یہ ان کو سارے لیڈرز بند نہیں کرنے پڑتے ان کو بہت سارے لڑکے کیج نہیں کرنے پڑتے اگر یہاں کے لوگ خوش ہوتے تو ان کو ایک تقریباً چھ مہینے یہاں پہ کشمیر میں کرکو نہیں لگانا ہو ان کو انٹرنیٹ ایک سال بند نہیں کرنا پڑتا سو ان کا کہنا جس کی کوئی جواز یہ تھا نہیں they have done it undemocratically in the parliament جنہوں نے یہاں پہ democratically election جیتا کونسٹوشن کے اس میں election جیتا ان کو اب سب کو بند کرو گے پورے کشمیر کو بند کرو گے ریاست میں یہاں پہ بتاؤ گے حالہ ٹھیک ہے تو حالہ تو ٹھیک ہی دکھیں گے جب کوئی باہر ہوگا ہی نہیں تو حالہ تو automatically ٹھیک ہے تو ڈاؤنٹاون کی اگر سپیسلی بات کریں تو یہاں پہ جو آرٹیزنز ہیں وہ کافی پریشان ہے لیکن دو یہ جو پانچ سال کا پیریٹ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آرٹیزنز بول رہے ہیں کہ وہ جو کام کرے چاہے پھر پشمینہ ہو یا کافیڈ ویوینگ کا کام ہو وہ کافی سفر کر رہے ہیں there were schemes in the previous government for آرٹیزنز because آرٹیزن ایک ہمارا heritage ہے یہاں پہ یہاں پہ جائے ایپل اندسٹری آرٹیزنز آرٹی کلچر فلوری کلچر وہ انہوں نے crush کرنے کی کوشش کی اب انہوں نے یہاں پہ کیا کیا یہ بتا رہے ہیں ٹوریزم ٹوریزم تو ٹوریزم تو ٹوریزم تو تب بھی تھا یہاں پہ اگر حالہ اتنے ہی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک کروہ ایز پر دیر کے ایک کروہ ٹوریسٹ یہاں پہ آیا آرام سے اور ایک کروہ ٹوریسٹ آرام سے یہاں نکل بھی گیا then why is so much of security اگر حالہ ٹھیک ہے تو یاترہ کوئی سکیورٹی کیوں دینی ہے یہ بھول گئے یہ ایک سکیلر ملک ہے جہاں پہ یاترہ جہاں کرنے جا رہے ہیں ان کا کیا ٹکر بھی مسلمانی ہے وہاں پہ یہاں اگر آج بھی آپ یہاں پہ شمشان بھومی میں جاؤ گے جب last rights کرتا وہ rights بھی last مسلم ہی یہاں پہ کرتا ہے so we believe in brotherhood یہاں پہ جسا یہاں پہ ہوتے یہاں کمپوزٹ کلچر تھا مسلمان اور کشمیری پندیت آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے اس میں رنگت بھیجے پینے دے دی یہ ان کا یہ کہنا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے you see about جمہو اب پچھلے دو مہینے دیکھیں جمہو میں حال جمہو سب کچھ کلنیس دیں تو اب تھوڑا نرچل میں بتائیں کہ جو آپ کے کونسٹوینسی کے لوگ ہے تھوڑا نرچل میں بتائیں کہ اگر وہ آپ کو آپ مینڈیٹ دیتے ہیں تو آپ کے لئے کیا کریں گے دیکھیں ان کا مسئلہ یہاں پہ حال کرنا میں ڈرائی 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 کھمبے لگے وہ بھی نہیں اٹھا آئے دس دس کنیکشن ساتھ 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 اگر شوار سرکٹ ہوا تو اس پہ کام یاسمین کرنا ہے کہ گورورنمنٹ اگر ہماری پارٹی کی سرکار یہاں پہ شمولیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک روڈ میں بنائے گی کہ یہاں پہ ریالوکیت ان کو کیسے کرے تاکہ ہم ہریٹیج جو یہاں پہ گلوری ہے اس کو ہم کامیاب پر یہاں ہی پہ رکھیں جی i think that's it پوچھنے کو بہت سارے سوال ہے especially downtown سے but i